بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو باز کرتے ہیں ہائی سکیلڈ جابز کے بارے میں ہائی سکیلڈ جابز ہیں جس پہ آپ ڈریکٹ اپنی کنٹری سے جو ہے پی آر لے گے کینیڈا میں جا سکتے ہیں اس کی ریکوارمنٹس جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے بقیادہ طور پر امیگریشن کلیر کرانی پڑتی ہے جس میں آپ کا آئلز کے بینڈ جو ہیں وہ کلکولیٹ ہوتے ہیں آپ کی فارمل ایڈوکیشن کلکولیٹ ہوتی ہے آپ کا پرفیشن کلکولیٹ ہوتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کلکولیٹ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کے پوائنٹس بنتے ہیں اور ان پوائنٹ بیس پہ آپ کنڈا امیگریشن کر جاتے ہیں اور آپ کو جاتے ہی پی آر ملتی ہے یہ تو ہے ہائی سکیلڈ اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ آتی ہے پھر فینانس آتا ہے پھر پٹرولیم سے ریلیٹڈ جو جابز ہیں وہ آتی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ س میں پٹرول سے ریلیٹر انجینرنگ میں آپ کی پرفیشنلزم ہے تو اس میں آپ کا ہے اگر آپ آئی ٹی کے شعبے سے اور آئی ٹی سے آپ پرفیشنل آئیز ہیں تو اس پہ آپ کو مل جائے گی اب یہ جو کٹیگریز ہوگی جو آپ یہاں سے ہوم کنٹی سے فلائی کر سکتے ہیں تھرور یہ پروسس کے بعد اب بات کرتے ہیں لوگ سکیلڈ کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وزر پہ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا برک پرمنٹ چینج کر لیں حکومت کینیڈا نے اس پہ کافی زیادہ فسیلٹی دی ہے اور وہ لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ میں کسی نہ کسی پرفیشنل میں جو ہے وہ ماہر ہیں وہ اس کو چینج کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں چند ایک ہائی ڈیمانڈ ورک وہاں پہ بتاؤں گا جہاں پہ آپ جا کے اگر آپ نے پرفیشنل سے ریلیٹڈ وہاں پہ امپلائر تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت ایزی ہوگا وہاں پہ اپنا برک پرمنٹ حاصل کرنا اور وہاں پہ ا سٹیٹس چینج کرنا تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈریونگ سے ریلیٹڈ وہاں پہ کافی زیادہ اپرچونٹیز ہیں خاص طور پہ جو ہیوی ڈیوٹی مشینری ہے اگر آپ نے اس کی ڈریونگ جو ہے آپ کے پاس لائسنس ہے پلس ایکسپیرنس ہے تو اس کی کافی زیادہ وہاں پہ ہائی ڈیمانڈ ہے فار ایزیمپل ہیوی ڈیوٹی جیسے یہ مشینری ہوتی ہے روڈز وغیرہ بنانے والی بڑے بڑے کمیون چلانے والی ٹرالر چلان یہ تمام جو ہے یہ بڑی مشینری بڑی وحیکرز میں آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بس کی ڈریونگ وہاں پہ اس کا کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے بس کے ڈریونگ کی لیکن ایک چیز آپ کو یاد رہے کہ آپ کا جو بھی انٹرنیشن آپ کی ہوم کنٹری میں جو بھی آپ نے کیا ہوگا وہ ایک مردہ ایویٹ کیا جائے گا کینیڈا میں اور وہاں پہ آپ کو نئے سیرے سے جو ہے وہ لائسنس کرنے پڑیں گے کیونکہ ان لائسنس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ یہ اج مل جائے گا کہ آپ کو کچھ وہاں پہ ایکزیمٹ ہو جائیں گے حصے ایکزیم کے لیکن نئے سیرے سے وہاں کے آپ کا کینڈیل لینا پڑے گا اس کے بعد وہاں پہ اوبر کی ڈریور کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے بس کے ڈریور کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اسی طرح سکل بیس میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ان کی کافی ڈیمانڈ ہے ان شعبوں میں اگر آپ وہاں پہ امپلائر تلاش کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ آپ فری آف کاسٹ اپنا ورد پر بڑ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جو جو لوگ کانڈا ویزٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں میرا ان کو مشورہ ہے وہ پہلے ویزٹ ویزے پہ جائیں اور وہاں پہ جاگے سٹڈی کریں تمام چیزوں کو جانچیں اور وہاں پہ اگر خود امپلائر تلاش کر سکتے ہیں تو وہ ویلن گودہ ہے کیونکہ اگر آپ اجنٹ مافیا کی ہتھی چڑھ کے اپنا کی کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کانڈا کی جو کنسلٹینٹ ہیں اور لائرز ہیں وہ جو امیگریشن کو ڈیل کرتے ہیں ان میں اور اجنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں رہا کیونکہ اجنٹ بھی مختلف طریقوں سے آپ سے زیادہ زیادہ رقم لینے کی اور فیسوں کی مدد میں اور اس طرح کوشش کرتا ہے اور یہ بھی سیم وہی پراسس کرتے ہیں اس وجہ سے کیر فل ہو کہ اپنا تمام پراسس کریں اور کوشش کریں کہ آپ اگر وہاں پہ جائیں پہلے تمام اپنی چیزوں کو جج کریں امپلائر کو خود ڈھونڈیں وہاں پہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ مفید ہے تو دوستو یہ تھی یہ ویڈیو جس میں میں نے انفرمیشن آپ کو دینی تھی پروفیشن سے ریلیٹر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ